چار بہو کا ایک واش روم ایک مزیدار کہانی ایک عورت کے چار بٹے تھے چاروں کی ہی شادی ہوئی تھی گھر میں سکھ سمرتی تھی پر اس گھر میں پریشانی یہ تھی کہ اس گھر میں ایک ہی واش روم تھا صبح جب سب جاگتے تو واش روم کے باہر لائن لگا کر گھر کے سبی لوگ کھڑے ہو جاتے اور باری باری سے واش روم جاتے مزیدار بات یہ تھی کہ جو بھی اندر جاتا وہ پندرہ بیس منٹ سے پہلے واپس نہیں آتا اس گھر میں ساسوں ماں کی چلتی تھی بیٹوں کی کہاں ہمت تھی کہ ماں کے خلاف اٹھ کر لیں بیٹے اور چاروں بہوے اپنی ساس سے بار بار کہتے کہ گھر میں ایک اور باتروم بنوائیں پر ساس اس پر برس پڑتی اور بہوے کو کھری کھوٹی سنا ڈامتی بہوے بیچاری بڑی پریشان رہتی اور ایک ہی باتروم میں جیسے تیسے گزارہ کرتے رہیں اب ایک دن چاروں بہوے نے مل کر ایک یوجنا بنائی اس رات منوہ نے اپنی ساس کے کھانے میں کچھ دوہ ملا دی کھانا کھانے کے بعد ساسو ماں آرام سے سو گئی اور سوہ جب اٹھی تو سیدھی بہوش روم کی طرف پاکی پر بہوش روم میں بڑی بہو گھوسی ہوئی تھی اب ساسو ماں نے شور مچانا شروع کیا اری کرم جلی کب باہر نکلے کی مجھے زور سے لگی ہے جلدی باہر آ ورنہ سب کچھ تجھے ہی صاف کرنا پڑے گا بڑی بہو باہر آئی تو ساسو ماں کی جان میں جان آئی آدھا گھنٹے بعد ساسو ماں بھی جب واش روم سے باہر نکلی تو پسینہ پوچھتی ہوئی نکلی باہر تھی نہ بہوے لائن لگائے کھڑی تھی کیا ماجی اتنی دیر لگا دی ہمیں بھی تو جانا ہے اتنا سنتے ہی ماجی پھر سے واش روم کے طرف بھاگی ان کا پیٹ بہت زیادہ گرگر کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد پھر سے واپس آئی تو چھوٹی بہو تیزی سے اندر کھس گئی پر ساسو ماں کو پھر سے جانا تھا اب ساسو ماں چلاتی رہی پر بہو باہر نہیں آئی اس پر بہو بولی کہ ماجی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ گھر میں دو واش روم ہونے ضروری ہیں جب اتنا بڑا پریبار ہے تو گھر میں کمرے بھلے ہی کم ہو واش روم تو دو ہونے ہی چاہیے آج ساسو ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کے بعد دوسرا واش روم پنوا لیا کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھانکس فر واش روم